بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دادا کوکنگ چینل میں عزیز الحسن آپ سے مخاطب ہے ناظرین اکرام آج 28 نومبر سن 2019 کی تاریخ ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا گزشتہ تین روز سے پورا ملک آرمی چیف جنرل قمر مبر جاوید واجوا کی ملازمت میں ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک برانی کیفیت سے دوچار تھا اس لئے کہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا اور اس میں ترہ ترہ کے خچات ذہنوں میں جنم لے رہے تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج یہ معاملہ بہت احسن طریقے سے حل ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ایک درمیان کی راہ نکال کے حکومت کو چھے ماہ کی مولد دی ہے کہ وہ اس عرصے میں اس حوالے سے قانون سازی کر لے یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ایسی کوئی ڈش تیار کی جائے جو ہرے رنگ کی مناسبت سے امن و آشتی کے حوالے سے ہو تو اس سلسلے میں آج دادا کوکنگ چینل میں گرین چکن ہنڈی بنائی جا رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تیار ہوگی آدھا کلو مرغی کا بونلس گوشت دو عدد درمیانے سائز کی پیاس سات جوے لسن کے میں ان کو بہت باریک باریک کاٹوں گا آپ چاہیں تو ایک ٹیبل اسپون پسا ہوا لسن لے سکتے ہیں ایک ٹکڑا ادرک اور سات ہری مرچیں ایک چائے کی چمچی نمک ایک چائے کی چمچی سیاہ مرچ ایک چائے کی چمچی سفید زیرہ اور آدھی چائے کی چمچی گرم مسالہ پورڈر آدھی گھڑی ہرے دھنیے کی پتی دہی آدھا پاؤ ہری مرچوں کو کٹ کے اور ہرے دھنیے کی آدھی گھڑی کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو گرائن کرنا ہے بلینڈر میں ڈال کے اور اس کو آپ پیس لیجے باریک یہ بلینڈر کے ساتھ اس کو پیس لیا یہ ہو گیا اب اس کو میں چھلنی سے چھا دوں گا پانی کو الگ کر دوں گا تو یہ دیکھئے گرین کلر کا یہ پانی ہو گیا اس کے اندر نمک پسا ہوا زیرہ اور سیاہ مرچ اسی میں گھول دی اب ایک ہنڈی کے اندر جو ہے وہ چوتھائی کپ آئل ڈال کے اور پیاس اس کے اندر ہم جو ہے کاٹ کے پیاس کو اس کے اندر ہم یہ براؤن کر لیں گے براؤن کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے اپنا لسن جو میں نے باریک کاٹ لیا تھا باریک باریک بالکل اور پھر اس میں ایک منٹ پکا کے اس کے اندر اور گوشت کو سرائی کریں گے جب گوشت کا پانی ختم ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ اپنا یہ بھنگیا ہے گوشت اور اس میں ہم ہرے رنگ کا وہ پانی جو ہم نے بنایا تھا ہرے دھنیا اور ہری مرچوں کا وہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ اسے پکائیں اسی وقت پکا دے کلر آ جائے اور جب ہم اس میں ہری مرچ اور ہرے دھنیا کا پیسٹ ڈالیں تو اس کو زیادہ پکانا نہ پڑے قدر بھی محفوظ رہا اور زائق رہا بھی یہ دہی ڈال کے اس کو دہی کو پکائیں گے جب اس کا دہی کا پانی خوشت ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے ہرے دھنیا اور ہری مرچیں جو ہم نے اس وقت رکھی دی وہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے گا اس کا زائقہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں ہم چھولہ بند کر دیں گے اور چھولہ بند کر کے اس کے اندر ہم کریم ڈالیں گے ہنیا کے اندر بہت تیز ہیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اوپر سے اس میں گرم مسائلہ پورٹر چھڑکے اور اسے مکس کر لیں گے یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں یہ دیکھئے یہ آپ کی آج کی ڈش چکن گرین ہانڈی تیار ہے اوپر کے اب هرکان politic دی ہیڈی تیار ہے کوتر دین ٹھ consegu Sidney ہ louder اور پورٹر چھڑکے کے لئے